اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جس قدر ہم دیکھ رہے کہ دنیا بھر میں کورونا کا کہہر جاری ہے بیلغام شہر میں بھی کچھ ہدایات اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاری ہے عمرات شریعہ بینگلور کے جانب سے کچھ ہدایات بیلغام والوں کو دی گئی ہے اور بیلغام کے علماء اکرام نے ان کے تائید کرتے ہوئے کچھ ہدایات تمام لوگوں کو یہاں پر واب بورڈ کے آفیس میں ایک اجلاس منققت کیا گیا تھا ایک میٹنگ منققت کی گئی تھی جس میں یہاں پر تمام علماء اکرام شریعہ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جائمہ مجزید بیلغام کے امام و خطیب مولانا تنویر ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ابھی یہ ہوا میٹنگ ہوئی اس کے بارے میں کیا تفصیلات بھی یہ جو میٹنگ ہوئی ہے امارت شریعہ بنگلور کے جانب سے کچھ ہدایات آئی تھی اور یہ جتنی بھی ہدایات ہیں یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکیں باقی نظر تو پوری اللہ پر ہونی چاہیے یہ احتیاطی تدابیر ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہدایات بڑوں کی طرف سے دی جائے اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ رہے گا آخرت میں بھی فائدہ رہے ہمارے نبی نے تاؤن کے سلسلے میں بتلایا تھا کہ اگر آپ کسی شہر میں ہو اور تاؤن پھیل جائے تو وہاں سے باہر مت نکلو یہ بہت گہری بات ہے اب دیکھئے کرونا وائرس پھیل گیا وہاں سے بہت سے لوگ باہر نکل گئے جس کی وجہ سے آپ دوسرے کنٹریز میں بھی پہنچ گئی ہے تو آپ اگر تاؤن کی شہر میں ہے تو وہی رہیے اور دوسری ہدایت دے دی کہ آپ شہر میں ہیں تاؤن نہیں ہے تو جس شہر میں تاؤن ہیں وہاں مجھ جاؤ تو یہ نبی کی ہدایات ہے اس لئے آپ تمام ہزارہ سے گزارش ہے کہ جتنی بھی باتیں یہ بتلائی گئی ہیں وہ صرف احتیاطی تدابیر ہیں باقی کرنے والی ذات اللہ کی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آج وقبورٹ بلگام شہر میں ذمہ داران شہر اور وقبورٹ کی ذمہ داروں کے ساتھ ایک اہم مشورہ لیا گیا کرنہ وارث کے سلسلے میں مساجد میں ہم کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں پھر سلسلے میں مشورہ ہوا اور کل بینگلور شہر میں امیر شریعت مولانا صغیر احمد صاحب خان صاحب کی طرف سے بھی ایک مجلس منقید ہوئی تھی جس میں چند باتیں پیش کی گئی تھی تو ہماری ذلے وقبورٹ کمیٹی کی طرف سے بھی اس کو گرین سنگلل دیا گیا اور وہی ہدایات تمام ذلے میں عام کی جا رہی ہے سب سے پہلی چیز جو سامنے لائی گئی ہے وہ یہ کہ ذمہ داران مساجد اور خطبہ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آنے والے تین جمعہ تک جمعہ کے سارے عامال یعنی جمعہ کا خطبہ اور نماز صرف پندرہ منٹ میں مکمل کر لیں اور خطبہ اور نماز کے لیے باہر کے مائک کا استعمال بالکل نہ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ مساجد میں صفائی کا خوب احتمام کریں خاص طور پر چٹائی کارپیٹ قالین پر توجہ دیں اور اس کو صاف پاک رکھنے کی کوشش کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ مساجد کے بیت الخلہ استنجہ خانے نالیاں دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ صاف کریں اور ڈٹول اور دوسری چیزوں کا استعمال کریں چوتھی بات یہ ہے کہ مسلیوں کو نمازیوں کو ہدایات دیں کہ گھروں سے عضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو آئیں اور اپنی ذاتی ٹوپی کا استعمال کریں وہ مسجدوں میں جو جنرل ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں وہ مسجدوں سے ہٹا دیں عمومی جو تولیہ ہوتے ہیں مسجدوں میں استعمال کے لیے رکھے جاتے ہیں اور ہام ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں ان کو مسجدوں سے ہٹا دیں چھٹی بات یہ ہے کہ سنتی اور نوافل گھروں میں پڑھنے کا احتمام کریں فرائض مسجدوں میں ادا کریں اور فرائض کے شروع اور بعد میں جو نوافل ادا کی جاتی ہیں وہ گھروں میں ادا کریں اور ساتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں میں اس وبائی بیماری کے علامات پائی جا رہی ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں اور تمام مسلح نمازی ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفائے کامل آتا فرمائے اور تمام مساجد کے اہمہ سے اور نمازیوں سے گزارش ہے اس موقع پر دعاوں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس بیماری سے حفاظت آتا فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل آتا فرمائے سب سے بڑی زبینداری آئیمہ مساجد پر ہے کیونکہ یہ عام ایک ایک پر تک پہنچ کر کے بات بتلائی نہیں جا سکتی مساجد پانچ وقت نمازوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ جمع گفیر نہ ہو زیادہ تعداد میں لوگ ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں اس کا خیال رکھیں صرف ضرورت جو جمعات کی ہے فرائض نماز کے ساتھ آدا کریں جمعات کے ساتھ آدا کریں اور نوان پھل گھروں میں احتمام چاہے فر نماز سے پہلے کی سنت نفیل ہو یا فرائض کے بعد کی سنت نفیل ہو گھروں میں پڑھنے کا احتمام کریں اور وضو بھی گھر سے کر کے آنے کا کچھ کریں اور جیسے پیشاپ کھانے اور جو وغیرہ ہیں اس کو دن میں کم سے کم دو تین مرتبہ دھونے کے ساپ کرنے کی اور وہاں پہ دوا کا استعمال کرنے کی جراشن کس دواوں کا استعمال کرنے کی کچھ کریں اور دوسری بات جیسے بتایا کہ جو عام طور پر ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ٹوپی کئی انسان استعمال کرتے ہیں اور کون اس میں مریض ہے بول نہیں سکتے تو وہ ٹوپیوں کا استعمال نہیں کرے تو آئیمہ مساجد اور متولیان مساجد ذمہ داران مساجدی گزاری شہر کہ وہ ٹوپیاں ہی وہاں سے آٹھا اور تولیہ ٹوپیا اور تولیہ آٹھا اور وضو وغیرہ جو ہے بہتر ہے کہ ہاؤز وغیرہ وہاں نہ کرتے ہیں مجبوراں کوئی کرتا ہے تو بات الگ ہے جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ کچھ بازار کے لوگ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں کچھ دکان دار ہے ان کے مقام دور ہے تو مجبوری کے بات الگ ہے لیکن زیادہ زیادہ احتیاط اس بات کا کریں کہ استعمالی طور پر زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نہ بیٹھیں جو وافپورٹ سے ہدایت آئی ہے یہ صرف ہم سب کی افاظت رکھنے کے لئے رکھے ہیں احتیاط برسنے کے لئے زیادہ لوگ جمع نہ ہوئے گھر سے وضو کر کے آئے ڈیٹال یوز کریں ہینڈ واش یوز کریں تولیہ اور ٹوپیاں جو مزید میں ہوتے ہیں وہ کون سے کون پہ نہ ہے پتہ نہیں چلتا تو وہ گھر سے اپنا لے کے آئے اور یہ جو بھی چیز ہے زیادہ وقت نہ وہاں پہ رہے یہ تھوڑے دو تین افتے کے لئے ہم احتیاط برسنے کے لئے یہ وافپورٹ سے ایڈوائز آئی گئی ہے اور ہم سب مل کے سب جماعتیں مل کے اس کا فالو کریں اس بیماری کو اگر دور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے محلے پاک ساپ ہونا چاہیے ہمارے گھروں کا جو بھی گندہ یا جو بھی کڑا کرکٹ ہے وہ لاکر ہمارے بچے یا عورتیں جو ہے گھٹروں میں ڈال دیتے ہیں آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گھٹریں فل ہیں کیسے گندگی سے اور جہاں پر بازار لگتے ہیں وہاں تو پوچھے مرد تو اس کے لئے اگر ہم خیال کریں گے اور اس کے سفائی کے طرف تواجہ دیں گے تو یہ بیماری یہ بیماری کا کوئی بھی بیماری جو ہے نہیں آتی ہے اور اسلام میں جو ہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ظلہ وقف اڈوائزری کمیٹی میں آفیس وقف اڈوائزری کمیٹی کرونا وارس کے تحت ایک میٹنگ منقدگی گئی جس میں علماء کرام صدر انجمن کی موجودگی میں مساجد کے متولیان اکرام کے روبرو اس بات کے ہدایت دی گئی ہے کہ جمعہ کی نماز پندرہ منٹ میں جو ہے خدبہ نماز مکمل کیا جائے یہ ہدایت جو ہے امارت شریعہ کرناٹک کے جانب سے آیا ہوا ہے ذمہ دارہ نے مسجد اور خدبہ اکرام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آنے والے تین جمعہ تک جمعہ کے سارے عامال جمعہ کا خدبہ اور نماز وغیرہ صریف پندرہ منٹ میں مکمل کر لے خدبہ اور نماز کے لئے باہر کے مائے کا استعمال بھی نہ کریں مساجد میں پاکی صافی کا خوب احتمام و خاص طور پر چٹائی کارپیٹ وغیرہ کا خاص خیال رکھیں اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ بیماری سے تمام انسانوں کو نجات دلائے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کو صیحت یابی فرمائے وآخر دعوان اسلام علیکم جو یہ کرونا وائرس فائل چکا ہے یہ وبائی کا مرض ہے اس کے وجہ سے سب لوگ جو عام لوگ ہیں جو لوگوں سے بعد ملتے ہیں اسے وجہ سے فائلنے کا اندیشہ ہے جو وقف کمیٹی سے گفور باہی نے جو اقدام اٹھا ہے وہ نہائی تھی خوشی کے اقدام ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے تمام مزدید والوں کو کہ اپنے مزدیدوں میں صفائی کا خیال رکھیں اور نمازیں جلد سے جلد وقت میں پڑھی جائیں اور صفائی کا خیال رکھیں اتنا انہیں بلکہ یہ بھی بتا گیا ہے کہ بہار آنے والوں کے لئے جو بھی کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے وہ استعمال کریں اور اپنے ہاتھ اگرہ دھو کر آئیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو بھی بیماری ہو سکتی ہے بیماری لوگوں کو نہیں فیلنے چاہیے اس کے لئے اقدامات اٹھائیں جائیں اس کا علاج یہ اقدامات ہے کہ ہم اس سے بچیں بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ تب مسلمان بیلگام میں ہوں یا عام عوام جو بیلگام میں ہیں یہ وبا سے بچیں اور انشاءاللہ اللہ یہ وبا ختم کرے یہی اللہ سے دعا ہے